ڈیٹیکشن ہے کچھ ویکٹرز کی ڈاٹ پروڈکٹ سے جو ہم نے نکالی ہیں تو ڈاٹ پروڈکٹ ہم نے فارمولا پڑھا تھا u.v equals to magnitude of u into magnitude of v into cause of theta theta ہے the angle between u and v تو یہاں سے ہم نکالیں گے کہ i.i کا result کیا آتا ہے اب دیکھیں ڈاٹ ویکٹرز ہیں دونوں ویکٹرز ہیں ، دونوں senior нач long axis qui magnitude یہ معنیتو اور跟 دیکھیں ڈاٹ ایک مکمل ویکٹر ٹرور چھپڑھے دیکھیں ڈ فٹر و ویکٹر آ بھی اور we مکمل ویکٹر بھی آجا ہوں краї کیونکہ unit ویکٹر لنس Gucci جو ہے 1 آجائے گی یہ بھی ہے اس کی لہن بھی 1 آجائے گی یہ ملٹیپٹیکشن کے لیے لگایا ہے اور cause of zero کا انسر بھی 1 ہوتا ہے انہیں ملٹیپلائے کریں گے تو انسر جو ہے یہ 1 آجائے گا بالکل اسی طرح سے جب ہم j dot j فائنٹوٹ کریں گے وہ بھی magnitude of j into magnitude of j into cause of the angle between them that is zero degree this is 1 into 1 into 1 this is equals to 1 and similarly k dot k is also equals to 1 k dot k equals to magnitude of k into magnitude of k into cause of zero degree that is equals to 1 into 1 into 1 equals to 1 لیکن یہی دیکھیں اگر ہم opposite کے ساتھ ہم لے لیتے ہیں i کا j کے ساتھ یا j کا k کے ساتھ یا k کا i کے ساتھ کسی بھی 2 vectors کا آپس میں dot product لے لیا جائے تو وہ کیا آئے گا i dot ہم j لے لیتے ہیں i کی magnitude j کی magnitude اور cause of 90 degree اب دیکھیں 90 degree کیسے آئے گا i جو ہے یہ x axis کے long ہے اور j جو ہے یہ y axis کے long unit vector ہے تو اس لئے i اور j axis کا آپس میں 90 کے انگل ہوتا ہے اس لئے یہاں پہ انگل 90 degree آ جائے گا اب یہ بھی length 1 ہے یہ بھی length 1 ہے اور cause of zero 90 degree کا انصر zero ہوتا ہے ان سب کی product کا انصر جو ہے یہ zero آ جائے گا اسی طرح سے j dot k لیں گے تو وہ بھی جو ہے ہمیشہ اسی طرح سے solve کر کے پورا چیک کر لیں چاہے بیسے ہی ہم کہہ سکتے ہیں cause of 90 degree this is equal to 1 into 1 into 0 is equal to 0 similarly k dot i equals to magnitude of k magnitude of i into cause of 90 degree this is 1 this is 1 and this is 0 equals to 0 degree ٹھیک ہے اب i dot اگر j لیا اس کا انصر zero آ رہا ہے تو j dot i کا انصر بھی zero ہی آئے گا کیونکہ angle ہمیشہ ہم نے اس میں direction نہیں دیکھنی کہ i سے j کی طرف جا رہا ہے ہمیشہ ہم نے وہ angle لینا ہے جو کہ 180 سے چھوٹا ہے جب i dot j لیں یا d a dot i لیں تو angle ہمارا وہ ہی آ جائے گا cause of 90 degree اسی طرح سے i j dot k لیں گے یا k dot j لیں گے وہ بھی انصر جو ہے وہ zero ہی آ جائے گا k dot i لے لیں یا i dot k لیں اس کا انصر بھی جو ہے یہ zero ہی آئے گا یہ اس میں community property جو ہے یہ hold کر دی ہے وہ بھی ہم اس کو approve کر کے چیک کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں u dot v کا انصر ہے the magnitude of u magnitude of v and cause of the theta اب آپ کو پتا ہے cause of theta ہے this is equal to cause of negative theta negative cause of theta ہو یا positive cause of theta ہو یہاں انصر سیم یاد آپ clockwise لے لیں anti clockwise direction میں لے لیں جب بھی ہم لیں cause of positive property first tier میں proof بھی کی ہوئی ہے تو وہی property use کرتے ہوئے ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کو بھی چاہے آپ arrangement change کرنی ہے تو کر لیں یہ آ جائے گا u کی magnitude into v کی magnitude اس کو ہم پہلے لکھ لیتے ہیں اس کو ہم بعد میں لکھ لیتے ہیں اور جو angle ہے وہ بھی کیونکہ یہاں سے u سے v کا angle دیکھا تھا اب ہم v سے u کا angle دیکھیں cause of negative theta بن جائے گا جب negative theta آ جائے گا تو یہاں پہ ہم کہیں گے یہ v کی magnitude into u کی magnitude into cause of again theta ہی آ جائے گا دیکھیں یہ negative ان کو بھی replace کیا ہے v کو پہلے لکھ لیا u کو بعد میں لکھ لیا کیونکہ cause of negative theta negative theta جو ہے وہ equal ہی ہوتے ہیں تو اب دیکھیں this is equal to v dot u اس کا مطلب ہے u dot v کا answer v dot u کے equal ہی آئے گا ہمیشہ آئے گا یعنی اس میں commutative property جو ہے یہ hold کرتی ہے dot product میں definition ہے perpendicular یا orthogonal vector کی ایک ہی میننگ ہے perpendicular کا perpendicular کہہ لیا جائے یا orthogonal کہہ دیا جائے یعنی جو 90 کا angle بنا رہے ہوں vectors two non zero vectors u and v are perpendicular if and only if u dot v equal to zero یعنی two vectors perpendicular کب ہوں گے اگر ان کی dot product cancer جو ہے وہ zero آ جائے جیسے ابھی ہم نے پہلے بھی نکالا i dot j میں جو ہے وہ dot product cancer zero آ رہا ہے کیونکہ angle 90 کا آ رہا تھا اس طرح سے کوئی بھی two vector جو جن کی dot product کا answer non zero vectors ہوں ویسے تو answer جو ہے وہ zero آ جائے dot product کا تو پھر ہم کہیں گے وہ vector جو ہے وہ orthogonal ہو گئے if and only if کا word use کیا گیا جہاں پہ بھی if and only if کی بات ہے اس کا مطلب ہے اگر یہ چیز true لی جائے تو یہ ہم statement جو ہے وہ proof کر سکتے ہیں یا یہاں سے start کریں یہ true ہے تو پھر یہ condition بھی true ہوگی یعنی u اور v perpendicular vectors ہوں تو u dot v کا answer zero آئے گا یا u dot v کا answer zero آئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ u اور v vector جو تھے وہ perpendicular vector تھے یہ ہم اگر چیک کرنا چاہیں تو ہم اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں اگر یہ zero ہے تو ہم کہیں گے ان میں angle کیونکہ 90 کا آ رہا ہے اس لئے u dot v کی magnitude ہم کو open کر کے دیکھ رہے ہیں and the magnitude of 2 and the magnitude of v and cause of the angle between that is 90 degree لکھ لیں گے یا pi by 2 لکھ لیں u magnitude into v کیونکہ یہ ہمیں گے یہ کوئی سے بھی ہوں ان کی lens جو ہے لیکن یہ کیونکہ answer جو ہے cause of 90 zero آ جائے گا جس کی وجہ سے اس کی product کا answer جو ہے وہ zero آ جائے گا ٹھیک ہے تو نوٹ ہے ایک as zero dot b vector کوئی بھی ویکٹر ہے zero vector اس کی بھی کے ساتھ ڈال پروڈکٹ لے لیں تو answer zero آ جائے گا کیونکہ اس میں ہم zero vector کی magnitude آ جائے گی b vector کی magnitude آ جائے گی cause of the angle between them آ جائے گا اب دیکھیں یہ length کی وجہ سے کیونکہ یہ zero vector جب ہم length نکالیں گے تو یہ zero آ جائے گی باقی ٹھیک ہے جو بھی اس کے ساتھ باقی کچھ ہے وہ سب کے ساتھ multiply ہونے کے بعد answer جو ہے یہ سارا zero ہو جائے گا اس لئے جو zero vector ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر vector کے perpendicular vector ہے ٹھیک ہے zero vector is regarded as perpendicular vector to every vector reason اس کی کیا ہے کیونکہ اس کی dot product کا answer جو ہے ہمیشہ zero نکلتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے